اس وقت میں موجود ہوں حلقہ پی پی سیون کلدر سیدہ اور کہوٹا پر مشتمل یہ حلقہ ہے جس کے دو سو چیسٹر پولنگ سٹیشن ہے اور چھہتر پولنگ سٹیشن کو انتہائی حساس قراب دیا گیا ہے جہاں پر رینجرز پولیس ایف سی ایلیڈ فورس اور پنجاب پولیس کی بھاری نفری تینات ہے اس وقت میں موجود ہوں یونین کونسلس موڈ میں مرکزی دفتر پاکستان طریقہ انصاف اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں علاقے کی جانی پیچانی شخصیت اور اسی حلقے میں امیدوار ہیں برائے صوبائی اسمبلی کرنر ریٹائٹ شبیر احمد آوان میں ان کو خوش امدید کہتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آج بڑا تگڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے ایک طرف پی ڈی ایم ہے دوسری طرف پاکستان طریقہ انصاف ہے اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیٹ پاکستان بھی مقابلے میں آ چکی ہے اس کے علاوہ دو ازاد امیدوار بھی ہیں بات یہ ہے کہ آپ کو خود جو ہے وہ زیدہ جوزوں کو سمجھ دے ہیں جو جوش جذبہ مہاری پارٹی میں پایا جاتا ہے عمران خان کے نظریہ کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے دوسرا اب کہتے ہیں مقابلہ ان چوروں کے ساتھ مہارا کیا مقابلہ ہے یہ چور جو ہے یہ ملک کو لوٹنے کے لیے آئے اور ایک بھی انہوں نے قانون سازی پچھلے تین چار مینے میں نہیں کی ہے صرف جو ہے ایک اوورسیز پاکستانوں کے ووٹنوں ختم کیا ہے گیارہ سو عرب جو رپیہ ان کا جو ان کے اوپر بنتا تھا وہ ماف کرائے ای وی ایم وہ ختم کیا ہے بجلی قیمتیں بڑھائی ہیں گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں پیٹل کی قیمتیں بڑھائی ہیں ریزل کی اور مجھے اوگرہ سے کسی دوست نے بتایا کہ یہ جو اب انہوں نے ٹیمپریری ریلیف دی ہے یہ کچھ دنوں کے لیے ہیں یہ فرادی ہیں لوگوں کو جو ہے وہ یہ دھوکھا دیتے ہیں اور پھر یہ میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیس طریقہ پھر یہ قیمتیں بڑھائیں گے اور لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوگی اس لیے عوام سے میں یہ یہ میسید دینا چاہتا ہوں کہ ان کے دھوکھے میں نہ ہیں کیونکہ انہوں نے پورا پینتیس سال سے پچھلے چالیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں اور ان کو عوام کے ساتھ اگر عوام کے ساتھ کوئی دردی ہوتی تو پچھلے تین مینے میں کوئی ایسی قانون سازی کرتے جس میں عوام کی بہتری ہوتی ہے انشاءاللہ جیت جو ہے شام کو عمران خان کی ہوگی عمران خان کے نظریہ کی ہوگی اور پاکستان جو پی پی سیون کے عوام کی ہوگی انشاءاللہ اچھا اس طرح ووٹر کا ٹار نوٹ آپ کے خیال میں کتنا رہے گا ووٹر کا ٹار نوٹ انشاءاللہ اٹلیس فیفٹی پرسنٹ رہے گا اور پاکستان طریقہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ جیتے گی تو کتنی لیڈ سے جیتیں گے جو انشاءاللہ پندرہ سے بیس ہزار لیڈ کی جیتیں گے انشاءاللہ پندرہ سے بیس ہزار کی لیڈ سے جیتیں گے اور عمران خان شام کو آلکا پی پی سیون سے جیتے گا یہ تھے کرنش شبیر عوان جو کہ بتا رہے تھے ووٹرز کی بڑی تعداد گھروں سے نکلی ہے اور خلاف توقع نکلی ہے میں یونین کونسل سمورٹ میں اس وقت موجود ہوں لیکن جہاں سے میں نے اس کا کورج کا آغاز کیا ٹکال سے تو پورے آٹھ بجے مرد و خواتین جو ہیں وہ پولنگ سٹیشن پہ پہنچ چکے تھے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کی تعداد تبدیلی چاہتی ہے لوگوں کی بڑی تعداد گھروں سے نکلی ہے اور لوگ چاہے وہ نون لیگ کو ووٹ دیں پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار کو ووٹ دیں پی ٹی آئی کو ووٹ دیں تحریک لبیق کو ووٹ دیں لوگوں کے اندر وہ جذبہ ہے کہ ہم نے اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے بات سوالے میں میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیق جو ہے وہ ایک نیک پارٹی ہے اور جو میں کہتا ہوں کہ اگر تحریک لبیق کو کوئی ووٹ دیتا ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا لیکن چونوں کو ووٹ نہ دیں وہ اپنے بارے میں کیوں نہیں کہتا شریفو میں مجھے تغمہ امتحاد ملٹری ملا ہوئے جو میریٹوری سرویس پہ ملا ہوئے کیا میرے خلاف کوئی لکڑی چوری کے بار دعات ہے اس کے خلاف تو پرچے ہوئے ہیں لکڑی چوری کے چارس یہ جب یہ لوگوں کو چھڑواتا ہے کہتا ہے میرے اتنے کلینٹرو ڈرائیورن کے پاس چارس ہوتی ہے میرے کوئی انگلی اٹھائے نہیں میرے اوپر کہ میں نے کوئی فیننشنل کرپشن کی ہو یا کسی میں بندے کو جو ہے وہ چھڑایا ہو چارس والے کو یا میں نے لکڑی چوری کی ہو شریف تو میں ہوں شریف وہ ترکی لبیگ والے بھی شریف ہیں لیکن وہ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے ان کیس شام کو گھنتی ہوتی ہے اگر ان کیس پی ڈی ایم اس مارکے میں جیت جاتی ہے تو آپ کا کیا اس پر ازارے خیال ہوگا دیکھیں باس انہیں پی ڈی ایم کا جتنے کا پیسے یہ بانٹ رہے ہیں اور پھر یہ میں ایک جو ہے ایڈمسٹریشن کو بھی یہ میں میسی دینا چاہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان آپ جو ہے نون لیگ کے نوکر نہیں ہیں میں آئی جی پنجاب کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور چیف سیکٹری پنجاب کو بھی کہنا چاہتا ہوں پلیز اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن جس طرح باہل بنا ہوئے وہ جیتنے کے ان کی کیا چانس ہیں آپ بھی لوگوں میں پھیر ہیں کرنر شبیر عوان صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور انہوں نے بھی اسی طرح کہا کہ لوگوں کی بڑی تداد جو ہے وہ پاہر نکلیا اور انتظامیہ کا یہ پیغام ہے کہ کسی قسم انٹرفیر نہ کریں عوام کو اپنا حق رائدہی استعمال کرنے دیں موسیقی